حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت بی بی ہوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف دست محبت بڑھانے کا ارادہ کیا تو فرشتیوں نے عرص کی اے آدم پھر جائے پہلے ان کا محر ادا کرے آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کا محر کیا ہے فرشتیوں نے عرص کی ان کا محر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تین یا دس مرتبہ درد پاک پڑے چلنچہ آپ علیہ السلام نے درود پڑا اور فرشتیوں کی گوائی سے آپ علیہ السلام کا حضرت بی بی ہوا علیہ السلام سے نکاح ہو گیا اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر موجود جس کے لئے وسیلہ ہے جہاں تک کہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہے سب سے پہلے انسان اللہ کی پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے اور آپ پہلے رسول بھی ہے یوں شریر لے کر اپنے اولاد کے جانب بیجے گئے حضرت آدم علیہ السلام کو اولاد رسول اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کفر و شرک فیلنے کے بعد سب سے پہلے مخلوق کی ہدایت کے لئے بھیجے گئے حضرت آدم علیہ السلام پہلے خلیفت اللہ بھی ہے یہ ایسا کہ پارہ ون سورہ بکرہ آیت نمبر تیس میں ارشاد ہوتا ہے یاب تمہان حرف نے فرشتیوں سے فرمایا میں زبین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں اس آیت کی تفسیر یہ ہے خلیفہ اسے کہتے ہیں یہ اکامات جاری کرنے اور دیگر اکتیارات میں اصل کا نائب ہوتا ہے اگرچہ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ پاک کی خلیفہ ہے لیکن جہاں خلیفہ سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہے اور فرشتیوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کی خبر اس لئے دی گئی کہ وہ ان کے خلیفہ بنایا جانے کی حکمت معلوم کرے اور ان پر خلیفہ کی عظمت وہ شان ظاہر ہو کہ ان کو پیدائی سے پیلے ہی خلیفہ کا لقاب عطا کر دیا گیا ہے اور آسمان والوں کو ان کی پیدائش کی خوشکبری دی گئی اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹھی سے پیدا فرمایا ہے آپ علیہ السلام کی پیدائش کیا واقعہ کچھ جو ہیں کہ اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا ہے کہ زبین سے ایک مٹھی مٹھی اٹھا لاؤ حضرت جبریل علیہ السلام نے زبین سے مٹھی اٹھانی چاہے تو زبین نے اس کا سبب پوچھا آپ نے سارا واقعہ بیان کیا اس پر زبین کہنے لگی میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ مجھ اسے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے جناب جبریل علیہ السلام مٹھی لیے بغیر واپس لوٹ آئے اور عرص کیے میرے رب زبین نے تیری پناہ مانگی تو میں نے تیرے نام اور تیری عزت کا عدب کرتے ہوئے واپس آ گیا اور اسے پناہ دے دی پھر اللہ نے جناب میکائل علیہ السلام کو بیجا تو انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور بارگہ الہی میں وہی عرص کی جو جناب جبریل علیہ السلام نے کی تھی پھر اللہ نے جناب اسرائیل علیہ السلام کو بیجا تو وہ اسی طرح واپس آ گئے پھر جناب اسرائیل علیہ السلام کو بیجا جب زبین نے ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا اس بات سالہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم پر عمل کیا بغیر واپس چلا جاؤں چلیں چلیں انہوں نے زبین سے مٹھی لے لی تو اللہ نے روکب سے کرنے کا کام بھی نہیں کے ذمہ لگایا کہ تم نے اس مٹھی کو زبین سے علک کیا ہے تم ہی اس کو ملانا اور ان کا نام ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ رکھا گیا حضرت عدیل علیہ السلام جو کہ تمام انسانوں کے والد تھے اس لئے آپ کی ایک کنیات ابو البشر جانے تمام انسانوں کے والد تھے آپ علیہ السلام کی ایک کنیات ابو محمد بھی ہے اور جنت میں بھی یہ کنیات آپ کی ہی ہوگی جیسا کہ حضیث پاک میں ہے کہ جنت میں کسی کی کنیات نہیں ہوں گی سوائے حضرت عدیل علیہ السلام کے اور آپ کی عزت و تعظیم کے لئے جنت میں کنیات ابو محمد ہوگی حضرت عدیل علیہ السلام کا مبارک خمیر جس مٹھی سے تیار ہوا اس سے پر جانے والی مٹھی شریف سے خجور کا درخت بنایا گیا جیسا کہ امام علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد حرمایا خجور کا احترام کرو کیونکہ یہ تمہارے والد حضرت عدیل علیہ السلام کی بچیوی مٹھی سے پیدا کی گئی ہے ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ خجور، انار اور انگور کو حضرت عدیل علیہ السلام کی بچیوی مٹھی سے پیدا کیا گیا ہے جناب عدیل علیہ السلام کے مبارک وجود کے لئے گارہ بنا لیا گیا تو اسے ہواوں کے ذریعے اتنا خوشک کیا گیا کہ وہ بچنے والی مٹھی کی طرح ہو گیا پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ اس کو مکے اور طائف کے درمیان انوادی نومان معرفات کے پہاڑ کے نزدیک رکھ دو اس کے بعد اللہ پاگ نے اپنے دست قدرت سے حضرت عدیل علیہ السلام کا وجود بنایا فرشتوں نے پہلے کبھی ایسی خوبصورت شکل وہ صورت نہیں دیکھی تھی اس لئے وہ حضرت عدیل علیہ السلام کا مبارک وجود دے کر بڑے حیران ہوئے اور ان کے اردگرے تاجب سے دیکھتے رہے علیہ نے حضرت عدیل علیہ السلام کو زبین پر بھییا تو شیطان نے درندوں کو آپ علیہ السلام کے خلاف بڑھکا دیا جس کے نتیجے میں کتے نے سب سے پہلے آپ پر حملہ کیا اتنے میں حضرت عدیل علیہ السلام اترہ اور رسکی اپنا ہاتھ اس پر رکھے جنب عدیل علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تو کتہ سکون میں آ گیا مانوس ہو گیا کتے کی طبیعت میں قیامت تک کے لیے اولاد آدم کی محبت رکھ دی گئی سب سے پہلے روح سر مبارک میں داخل ہوئی تو حضرت عدیل علیہ السلام کو چھیک آئے اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کے دل میں الحمدللہ کہنے کا الہام فرمایا تو آپ نے الحمدللہ پڑھا اس پر خود اللہ تعالیٰ نے جرہ مکلہ فرمایا جب روح کمر شریف تک پہنچی تو آپ علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر نیچے تشریف لے آئے کیونکہ نیچے کے حصے تک کبھی روح نہیں پہنچی تھی جب تمام جسم میں روح پہنچ گئی تو اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا اے آدم میں کون ہوں حضرت عدیل علیہ السلام نے رس گیا تو اللہ ہے تیرے سوا کوئی بزد کے لائک نہیں اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا اے آدم فرشتوں کے اس بیٹی ہوئی جامان کے پاس جاو اور کہو سلام علیکم چلیں چنونہے سلام علیکم کہا تو فرشتوں نے جواب دیا علیکم سلام ورحمتاللہ پھر آپ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں وافظ حاضر ہوئے تو اللہ نے رشاد فرمایا یہ تمہارا اور تمہارے اولاد کا حفظ میں سلام ہے حضرت امام یا پھر صادق علیہ السلام نے اپنے دادا حضرت امام سجاد علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے ابن آدم یعنی انسان کے ہنگوں میں نمکی رکھی کیونکہ یہ دونوں چربی کے ٹکرے ہیں اگر اثر نہ ہوتا تو جی پگل جاتے اللہ نے ابن آدم پر مہربانی کرتے ہوئے ان کے کانوں میں کرواہت رکھی جو کیڑے مکڑوں کے لئے رکاوٹ ہے کیونکہ اگر کوئی کیڑا کان میں داخل ہو جائے تو دماغ تک پہنچ جائے لیکن جب کرواہت چکتا ہے تو نکل بھاگتا ہے اللہ نے اپنی رحمت سے ابن آدم کے ناک کے سراغوں میں حرارت یعنی گرمائش رکھی جس سے وہ بو سوکتا ہے اگر یہ نہ ہوتا تو دماغ پگودار ہو جائے اللہ نے ابن آدم پر فضل ہوئے حسان کرتے ہوئے ان کے ہوتوں پر مٹھاس رکھی جس کے ذریعے وہ ذائقہ چکتا ہے اور لوگ اس کی گفتگو کی مٹھاس سے لطف اندوس ہوتے ہیں اللہ نے جنب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتیوں سے کہا اللہ ایسی مخلوق پیدا نہیں فرمائے گا جو ہم سے زیادہ علم والی اور بارگہ الہی میں ہم سے زیادہ عزت والی ہو فرشتی آزاد آدم علیہ السلام کے ذریعے آزمائے گئے اس طرح اللہ بندوں کو آزمائش میں مفتلا فرماتا ہے تاکہ ظاہر ہو کون فرمن برداری کرتا ہے اور کون نافرمانی کرتا ہے اور جو دنیا و آخرت کے بارے میں گور و فکر کرتا ہے وہ ایک کی دوسروں پر فضلت جان لیتا ہے اور پہچان لیتا ہے کہ دنیا آزمائشوں کا گھر اور فنہ ہونے والی ہے جبکہ آخرت بدلے کا ہمیشہ باقی رہنے والا گھر ہے لہٰذا اگر تم طاقت رکھتے ہو تو ان لوگوں میں سے ہو جاؤ جو دنیا کی ضرورت کو آخرت کی ضرورت کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں اور نیکی کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ملٹی ہے اولاد آدھم علیہ السلام کا آفاس میں اس بات پر جگڑا ہوا کہ اللہ پاک کے بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والی مخلوق کون سی ہے بعض نے کہا حضرت آدھم علیہ السلام کیونکہ اللہ نے انہیں اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا ہے فرشنوں کو ان کے سامنے سجدہ کروایا بعض نے کہا اللہ پاک کے بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والی مخلوق فرشتے ہیں جو اس کی نافرمانی نہیں کرتے دوسرے نے کہا ہمارے اور تمہارے درمیان اس بات میں حضرت آدھم علیہ السلام فیصلہ کریں گے پھر انہوں نے حضرت آدھم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اس بات کا سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا بیٹا محمد مخلوق میں سب سے افضل ہے اللہ پاک نے جب میرے اندر روح ہوں کی اور روح میرے قدموں تک پہنچ گئی تو میں نے اتمنان کے ساتھ بیٹھ گیا پھر میرے لئے عرش کی وجلی چم کی اور میں نے عرش پر نظر کی تو اس پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا لہٰذا اللہ پاک کے نصدیق لوگوں میں سب سے افضل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے